اسلام علیکم دوستو دوستو شفی محمد شاہ ایک مشہور پاکستانی ٹیلی ویژن اور فلمی ادھاکار تھے جنہوں نے کئی قبل زگر سیریلز میں اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھائے وہ 1960 سے 2007 تک انڈسٹری میں سرگرم رہے اور بطور ادھاکار سیاستدان اور ریڈیو پریزنٹر کے طور پر کام کیا انہوں نے WHO اور یونیسیف سے وابستہ رہ کر سماجی کام بھی کیے شفی پاکستان پیپس پارٹی کے سرگرم رکن تھے جنہوں نے 2002 کے عام انتہابات میں حصہ لیا لیکن وہ جیت نہ سکے اور 2007 میں جگر کی حرابی کی وجہ سے ان کی اچانک موت ان کے مدہوں کے آنسو بھا کر رہ گئی ان کی شاندار ادھاکاری پر انہیں کئی بار بہترین ادھاکار کے ایوارڈ سے نوازا گیا اس ویڈیو میں شفی محمد شاہ کی سوانے حیات سمیت ان کے بارے میں تمام علومات موجود ہیں آئیے اس ویڈیو میں شفی محمد اور ان کے حاندان کو دیکھتے ہیں انفو ٹیک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام ویڈیوز دیکھ سکیں اس نے مجھے منتشر کر دیا تھا تم نے مجھے ریزہ ریزہ سمیت ہوئے میرا عورت ذات پر سے اعتماد اٹھ گئے تھا جو تم نے بحال کیا ہے دوستو وہ ساتھ ستمبر 1949 کو کنڈیارو سندھ پاکستان میں پیدا ہوئے بعد ازاں وہ کراچی چلے گئے انہوں نے سندھ یونیورسی جام شورا سے پوسٹ گیجوئٹ کی ڈگری حاصل کی وہ شادی شدہ تھے اور ان کی چار بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے ان کے بیٹے علی ازگر نے ایک قابل زگر سیاسی میگزین ہیرال کے ساتھ کام کیا ہے شفی محمد نے سندھ یونیورسی سے بینلوکامی تعلقات میں اہمے پاس کیا اور لاؤ میں ایک ریجوئیشن بھی کی اور ایک ڈسٹرک میک میں ملازفت بھی کی اسی دوران انہوں نے اپنی ڈگریز مکمل کی اور ادھاکاری کا آغاز کرنے کراچی آگے خوبصورت آواز اور پرکشی شنداز کے مالک شفی محمد جن کا پورا نام شفی محمد شاہ تھا شفی محمد پاکستان چوبیس انڈسٹری کا ایک نقابل فراموش نام ہے جنہوں نے اپنی نفیز شہسیت سے کردار ادا کیے جس کی وجہ سے نائنٹیز کی دہائی کے ناظرین بہت ہوش تھے صبح سن سے تعلق رکھنے والے عام شہری شفی محمد کا شعبز سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن پھر بھی دیکھنے والی آنکھوں نے ان کے کرداروں کو دیکھا اور ان کے مدہ ان کے علاوہ کسی دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے شفی محمد کی شہسیت ایسی تھی کہ ان کے ایردگد ہر کوئی انہیں شاجی کے نام سے پکارتا تھا اور وہ اپنے وقت کے معروف انکاروں میں سے ایک کے طور پر جانے جاتے تھے جنہوں نے ڈرامو سے فلموں تک اپنی اداکاری کا جادو چلایا اور وہ کامیابی کے سفر کو عبور کرتے ہوئے آگے بھرتے رہے اور شعبز میں بنیادی ذریعات کا باعث بن گئے دوستو شفی اے قابل زکر اور مثالی پاکستانی اداکار تھے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے پبستہ رہتے ہوئے وطور سیاست دان بھی حدمات انجام دی وہ سماجی گاموں میں بھی تھے اور والدین کو پولیوں کے قطرے پلانے کی یاد دلانے میں بھی اپنی حدمات سر انجام دیتے تھے شفی نے اپنے کیریئر کا آغاز حیدر آباد ریڈیو سیشن سے بطور ریڈیو پریزنٹر کیا بعد میں وہ کراچی چلے گئے اور بطور اداکار اپنے کیریئر کا آغاز کیا شفی کو پی ٹی وی کے پروڈیوسر مرہوم شہزاد حلیل نے ان کی اردو ڈراما سیریل تیسرا کنارہ میں مطارف کروایا جہاں سے وہ معروف ٹی وی ستاروں کے ایلیر کلب میں شامل ہوئے اور انیس سو ساٹھ کی دہائی میں مختلف ڈراموں میں حصہ لیا انہوں نے پی ٹی وی چینل کے ڈراما سیریل ارتا آسمان میں اپنا نام بنایا انہوں نے کئی سیریلز میں اپنی سلاحیدوں کا لوہا بنوایا اور اپنا ہنڈر پرسن دینے کو یقینی بنایا دوستو انہوں نے بہت سے ڈراموں میں کام کیا جن میں ان کے چند مشہور ڈرامیں چاند گرہن، دائرے، آنچ، بند گلاب اور محبت خواب کی صورت ہیں جس میں انہوں نے اپنی اداکاری کے لیے داد حاصل کی شفی نے ریڈیو، تھیٹر سے لے کر فلموں اور ٹیلی ویجن تک تفریح کے تمام ذرائع میں کام کیا اپنے تیس سالہ کیریر کے دوران انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز پر اردو اور سندھی زبانوں میں پچاس سے زائی ڈراما سیریلز اور سو سے زائی ڈراموں میں پرفارم کیا شفی بہت پرگشش اور شاہستہ آدمی تھے اور انہیں شعب اس کی رنگین دنیا پسند تھی انہیں بچپن سے فلمیں دیکھنے کا شوق تھا ان کے پسندیدہ ہیرو محمد علی تھے اور محمد علی نے ہی شفی کو فلموں میں مطارف کروایا تھا جدو جہد کرتے ہوئے وہ ہیدر آباد کے ریڈیو سیشن پہنچے اور وہاں انور سلنگی سے ملاقات کی اس کے بعد شفی کو 1978 میں فلم کورا کاغس میں وکیل کے محتصر قدار میں کاف کیا گیا اور محمد علی نے انہیں اس کام کا موقع دیا تھا اشفاق احمد کے لکھے ہوئے ڈرامے ایک محبت سو افثانے میں ایک زندہ دل اور اہم اداکار کے طور پر شہرت میں آئے شہدری یا بیورکریٹ ساسندان کا کردار ادا کرنے پر ان کی تعریف کی جاتی تھی شفی محمد ایسے کرداروں کے لئے کسی بھی ہدایتکار اور پروڈیوسر کی پہلی پسند تھے انہوں نے جور اوبیڈین سرونٹ نامی ڈرامے میں اداکاری کی جس میں اس اداکار کی اداکاری قابل دید تھی وہ ایک پیشاور اداکار تھے اور اس دور میں ان کی ڈائلیک ڈیلیوری میں کوئی دوسرا مد مقابل نہیں تھا اسی دوران ڈرامہ سیریل آج بھی ایک سپر ہٹ رہی اس ڈرامے کے ڈریکٹر تارک جمیل تھے اور مصنفہ نہیر سلطانہ تھی اور مرکزی کردار شفی محمد اور شگفتہ اجاز نے نبھایا اور یہ انسانیت کے بیغام کے ساتھ ایک زبرزس ڈرامہ تھا اور شگفتہ نے اس ڈرامے سے پوزیٹیو ویولز حاصل کیے دوستو ڈراموں سے زیادہ شفی کو فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا ایک ڈرامہ شوٹ ہو رہا تھا کہ اسی دوران انہیں ایک فلم میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی اور اس فلم کی شوٹنگ دبائی میں ہو رہی تھی تو وہ ڈرامے کی شوٹنگ چھوڑ کر دبائی چلے گئے اور وہاں فلم کی شوٹنگ مکمل کی اس فلم کا نام دوسرا کنارہ تھا دوستو انہوں نے تقریباً چودہ فلموں میں کام کیا اور ان میں سے ایک کا نام بیوی ہوتو ایسی ہے جو ایک ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی شفی نے اپنے کیریئر میں چالیس ٹی وی سیریلز اور ساٹھ ڈراموں میں کردار اضا کیے انہوں نے اپنی زندگی میں دو شادیاں کی تھی انہوں نے انیس سو چوراسی میں اپنی پہل بیوی سے شادی کی جس کا نام بطول تھا جس میں سے ایک بیٹا اسگر علی شاہ اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں جبکہ ایک درکی کو گود لیا ہوا تھا اس طرح ان کے پانچ بچے تھے ان کی دوسری شادی اداکارہ سکینہ سمو سے ہوئی تھی لیکن یہ شادی مزید قائم نہ رہی اور ان دونوں کے درمیان الہدگی ہو گئی نظریاتی طور پر وہ پاکستان پیپرز پارٹی کے رکن تھے الیکشن ہارنے کے بعد بھی وہ اگلے الیکشن جیتنے کی پلیننگ میں مصروف تھے لیکن زندگی نے انہیں بیماری بلیڈ پریشر ڈائیبیٹیز اور جگر کا مسئلہ بہتر کرنے کا وقت نہ دیا اس سے پہلے کہ شفی مزید کامیابی حاصل کرتے ان کی زندگی نے انہیں موقع نہیں دیا اور سترہ نمبر دوہزار ساتھ کو جب وہ ممول کے کام پر تھے تو انہیں اپنے دل میں درد محسوس ہوا اور اچانک موت واقع ہو گئی دوستو شفی نا صرف میڈیا پرسن تھے بلکہ بزنس مین بھی تھے وہ جانتے تھے کہ اداکاری کے ذریعے شہرت و پہچان بنائی جا سکتی ہے لیکن زندگی کی ذریعات اور ہوائشات پوری نہیں ہوتی اور بچوں کو روزگار کے بہترین موقع نہیں دیا جا سکتے اس وقت انہوں نے اپنا کاروبار قیم کیا جو کہ کلیرنگ اور فرورڈنگ کا کاروبار تھا وہ بہت تجربے کار اداکار تھے جو اداکاری کے انداز سے آشنا ہو چکے تھے وہ اپنے شعبے کے ماہر تھے اور وہ جانتے تھے کہ اداکاری کے ذریعے جذبات کو کیسے سمجھایا جاتا ہے وہ کوئی بھی کردار ایسے ادا کر سکتے تھے جیسے یہ ان کے لیے ہی بنایا گیا ہو اور ان کی موت کے بعد فن کی دنیا ہمیشہ کے لیے ایک عظیم فنکار اور ایک اچھے انسان سے محروم ہو گئی دوستو انہوں نے اپنے بچوں کو دوستو انہوں نے تین بار ایوارڈ حاصل کیے اور حکومت کی طرف سے پرائیڈ او پرفارمنس سے بھی نوازا گیا حکومت پاکستان نے ان کی وفات کے بعد انہیں تمگہ امتیاز بھی دیا شفی محمد شاہ پاکستان ٹیلی ویجن کا سرمایہ تھے لیکن افسوس آج وہ ہم میں نہیں رہے اور وہ بہت جلدی اس دنیا سے رحصت ہو گئے دوستو اداکار شفی محمد شاہ تقریباً پندرہ سال قبل ستنہ نومر دو ہزار سات کو ہم سے بچھر گئے تھے ان کا انتقال اچانک ہو گیا اور اداکار کی بگرتی ہوئی صحت کے حوالے سے کوئی حبر زیر بحث نہیں تھی یہاں یہ بات زیادہ حران کن تھی کہ شفی محمد کا انتقال اس وقت ہوا جب جیو ٹی وی پر ان کا مقبول شو چار رہا تھا جس کا نام میری ادوری محبت تھا یہ ڈراما سے مشہور سکین رائٹر نور الحدا شاہ نے لکھا تھا اور اس کی ہدایات یاسر نواز نے دی تھی ایک حیال رکھنے والے سرپرس کا کردار جسے بابا جانی کے نام سے محاطب کیا گیا جب یہ پروجیکٹ آنئر تھا اور شفی محمد کے سیکنس بہت زیادہ تھے کہ اداکار کی موت نے پوری انڈسٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا چونکہ سوپ کے پلوٹس کو ابھی بہت طویل سفر تیہ کرنا تھا اس لئے سکپ میں جو کچھ ہوا تھا اس کے مطابق فوری طور پر تبدیلیاں کی گئیں یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ شفی محمد جو پہلے ہی اپنے نام سے مشہور ڈرامائی پروجیکٹس جیسے تیسرا کنارہ اور آنچ کر چکے تھے ان کا آخری ڈراما سیریل بھی دوہزار ساتھ میں ڈراما چارڈ میں صرف ایرس تھا میری دوری محبت اب تک جیو ٹی وی کی طرف سے تیار کی جانے والے بہترین سوپ میں سے ایک کے طور پر نمائیا ہے دوستو ان کی کامیابی کے راستے میں موت آگئی اور وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے ہستے ہوئے مدہہوں کو سوگوار کر گئے ان کی موت کے بعد مصنیفہ نگینہ حسبانی نے ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا وہ آدمی تھا یا موتی دانا یہ کتاب ان کی پہلی برسی پر لانچ کی گئی دوستو محمد شاہ صاحب کی نماز جنازہ امام بارگاہ یسرب ڈیفینس ہاؤسنگ ایتھارٹی کراچی میں ادا کی گئی تھی اور انہیں ڈیفینس ہاؤسنگ ایتھارٹی کے قبرستان میں ہی سپردہا کیا گیا ان کے پیروکار آج بھی ان کی حدمات کے عزاز میں تقریب کا احتمام کرتے ہیں اور ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں ہم بھی اس ویڈیو کے دریئے شاہ صاحب کے فن کو حراجہ تحسین پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معافرمائے اور انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ